دوستو ایچائی ویٹس کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کی میرے پاس ایک شکایت آ رہی ہے کافی پیشنٹس کیا ہی ہے کہ جو کوویڈ جو ویکسین ہے وہ لگوانے کے بعد ان میں کافی زیادہ بدلاؤ آ رہے ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ پرابلمز فیس کر رہے ہیں وہ لوگ جو کورونا کی ویکسین لگوانے کے بعد تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ یہی بات کرنے والے ہیں کہ کیا بدلاؤ آ رہے ہیں کیا پرابلمز آ رہی ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو کے انتے تک نمشکار دوستوں میں ہوں ڈاکٹر منی شرما اور میں ایک آئر ویڈ ڈاکٹر ہوں اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایچائی وی پیشنٹس کے اوپر کوویڈ ویکسین کس طرح سے اصل کر رہی ہے کیا نقصان کر رہی ہے کیا فائدے کر رہی ہیں سب اس بات کر رہی ہیں تو بیسیکلی میرے پاس تقریباً میرے جتے بھی پیشنٹس ہیں اور ادھر بھی جتے بھی ایچائی وی کے پیشنٹس ہیں جو میرے پاس کال کرتے ہیں یا پھر میرے پاس کمنٹ آتے ہیں یا پھر شوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جن کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ان کے میسیج آتے ہیں وہاں پر وہ میرے سے بول رہے ہیں کہ سر ہم نے کوویڈ ویکسین لی ابھی شبکہ تو لینا کمپلسری نہیں ہے پر جتنے بھی جو ڈیفینس کے لوگ ہیں یعنی آرمی کے ہیں پولیس کے ہیں یہ لوگ ہیں ان کو تو کمپلسری ہے اور اس سیکٹر میں میرے کافی پیشنٹس ہیں اگر آپ کو ٹریٹمنٹ سے لیٹے کوئی بھی جانکاری چیز ہے تو نمبر میں دے رہا ہوں بہترین ریزلٹ والے ٹریٹمنٹ ہے ہائر وید کے اندر اچائی وی کے لیے بہت بڑی بڑی پوری تر سے پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی وہ میرے سے شکایت کر رہے تھے ابھی ڈیلی کوئل آتے ہیں تو وہ بولے تھے کہ سر کچھ لوگ فیش ڈوز لگوا چکے ہوتے ہیں کچھ لوگ سیکنڈ ڈوز لگوا چکے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے نا ان کا جو وائرل لوڈ ہے وہ بہت ہی تیجی کے ساتھ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور سی ڈی فور بھی کافی گر جاتا ہے آفٹر کوئیڈ ویشن میں نے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کو پر ایک ویڈیو بنایا تھا جہاں پہ کیونکہ کوئیڈ ویشن جو ہوتی ہے وہ آپ کا ایمیون سسٹم بڑھاتی ہے اور ہیو پیشنٹ کے اندر تو ایمیون سسٹم ہی گراؤا ہوتا ہے تو ایسے میں تو جو کوئیڈ ویشن ہے ان کو فائدہ کرنی چاہیے اُلٹا نقصان کر رہی ہے تو یہ چیز میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی اور میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی میرے کو کچھ بکتہ ریسرچ پیپر ملے نہیں اس کے اوپر پر ہاں جو چیز سامنے ہے اس کے بارے میرا بتانا فرض ہے تو جو لوگ کوئیڈ کی جو ویشن لے رہے ہیں چاہیے وہ پہلی ڈوز لی ہو یا سیکنڈ ڈوز لی ہو اس میں سے تقریباً وہی بات سو میں سے سکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو پیشنٹ ہیں ان میں سکایت آ رہی ہے کہ جو کوئیڈ ویشن لینے کے بعد ان کا جو وائرل لوڈ ہے وہ تیجی سے بڑھائے جو لوگ پوری تیسے ٹی این ڈی ہو چکے تھے نوڈ ڈیٹیکٹیڈ ہو چکے تھے ٹھیک ہے وہ بھی کوئیڈ ویشن لینے کے بعد ان کا وائرل لوڈ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور سی ڈی فور گٹ گیا ہے اب اس کا کارن کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا اننون ہے ابھی تک میرے لیے بھی اننون ہے میں تو صرف کام تھا آپ کے ساتھ جانکاری شیئر کرنا میں جرور اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا پوری ریسرچ کر کے پر ابھی تک جو میرے پاس جانکاری تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے میں نے کہ ہاں اگر آپ کوویڈ ویشن لے رہے ہو تو آپ ایک بار اپنے جو ڈاکٹر جس بھی ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو چاہے آپ کسی اے آئیٹی سینٹر سے دوائی لے رہے ہو یا پھر کسی اور ڈاکٹر سے آئیر ویڈک دوائی لے رہے ہو مجھ سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہو تو آپ ایک بار کنسلٹ ضرور کر لیں اس بارے میں بات کر لیں کہ ہاں آپ یہ ویڈکسن لینے والے ہو تو آپ کے لئے صحیح ہے کی نہیں ہے وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے تو بینہ پوچھے اپنی مرضی سے بلکل نہ لیں یہ میں آپ کو سخت ہدایت دوں گا کہ بینہ مرضی سے کوئی بھی دوائی نہ لیں بینہ کسی ڈاکٹر سے پوچھے ہیں کنسلٹ کیے اپنی مرضی سے کوئی دوائی نہ لیں کوئی بھی ویڈکسن نہ لیں بینہ کسی جانکاری کے کیونکہ وہ آپ کے لئے ہامفول ہو سکتی ہے جیسے کی باقی پیشنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرا مقصد تھا آج کے ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینا آپ کو اویر کرنا باقی آپ کے اوپر ہے جو بھی کرنا ہے میں منع نہیں کروں گا پر ایک ہنٹ دینا کافی ہے آپ کے لئے تو ویڈیو میں اگر کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو میک شور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں ایسی کسی انٹریسٹن جانکاری ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کلیر جائے ہی